اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ شاید ہمیں ابھی اندازہ نہ ہو کہ ہم جس فرش پر بیٹھے ہیں اس فرش کی اہمیت کیا ہے اس لیے کہ ہم اپنے مادی اور محدود ذہن سے اس معنوی اور لا محدود فرش کی عظمت کو محسوس ہی نہیں کر سکتے میں مبالغے میں گفتگو نہیں کر رہا حقیقت ہے اگر آج ہماری معنوی آنکھیں اور قلبی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو ہم محسوس کرتے کہ جتنی صفیں آپ باہر چیکنگ کے لیے لوگوں کی دیکھ رہے ہیں شاید اس سے کئی گناہ زیادہ صفیں فرشتوں کی لگی ہوتی ہیں اس فرش کا مقام کیا ہے اس کو کوئی حضرت زینب سے پوچھے جو اس فرش کی بنا کرنے والی ہیں آج ہم اور آپ ذرا سے اگر حالات تبدیل ہو جائیں تو نجانے کیا کیا سوچنے لگتے ہیں لیکن شاید ہمیں اس فرش کی تاریخ کا اندازہ نہیں ہے کہ اس فرش عذا کو دنیا میں عام کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں آج اس دنیا کی بدلتے ہوئے حالات کچھ بھی نہیں ہیں ان شرائط کے سامنے جن حالات و جن شرائط میں ہمارے اسلاف نے فرش عذا بچھایا تھا دربارِ یزید کے بعد قاد زندانِ شام کی قید کے بعد جب اہلِ حرم رہا کیے گئے پہلا فرش وہاں بچھا تھا اور اس کے بعد سے ایک سلسلہ ہے فرش عذا کا جو آج ہمارے دوش پر ہے اور ہمارے کاندھوں پر ہے بہت مقام ہے اس کا بہت عظمت ہے اس کی فرش عذا پر قدم رکھنے کا ثواب کتنا ہے مجھ جیسا حقیر اندازہ نہیں لگا سکتا اور بیان نہیں کر سکتا لیکن عزیزو آپ کا معلوم ہے جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ملے سکتا